بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی ایوری ڈی لائف سٹائل آج میں آپ کو جھٹ پٹ لیموں کا اچار بنانا بتا رہی ہوں بہت ہی سیمپل ایزی ریسپی ہے میں نے ہاف کیجی لیموں لیے آدھا کلو انہیں اچھی طرح واش کر کے ڈرائی کر لیے اور پھر اس کی کٹنگ کر لی اور ہاف کر لیے اور کوئی اگر بڑے لیموں تھے تو ان کے پور پیسز کیے اور اس کے بعد پھر ون ٹیبل سپون سالٹ ون ٹیبل سپون ریڈ چلی یہ دونوں چیزیں مکس کر دیں اس کے علاوہ اگر ون ٹیبل سپون کلونجی ون ٹیبل سپون میتھرے اور سونف ہاف ٹیبل سپون یہ چیزیں بھی سب کچھ ڈال کے تو اچھی طرح مکس کر کے اسے کور کر کے رکھنا ہے کمرے میں دھوپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاف ٹیبل سپون ہلدی بھی ایڈ کیے ہلدی سالٹ اور ریڈ چلی لال مرچ ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون یا وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون سالٹ کیونکہ سالٹ زیادہ ہوگا تو لیموں کا اچار بہت زیادہ اچھا بنتا ہے اگر سالٹ کم ہو تو وہ خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس لئے زیادہ سالٹ آپ لوگ شامل کریں اس کو پھر کور کر کے تین چار دن کے لئے رکھ لیں آپ تین دن یا چار دن تو وہ یہ سب چیزیں مسالہ جو لگا ہوا ہے لیموں یہ پانی چھوڑ دے گا تو اس کے بعد اس کو آپ کور کر کے رکھ دیں آپ کمرے میں پھر آئل لی ہے میں نے سرسوں کا تو اس کو گرم کی ہے پیاز تھوڑا سا کٹ کے اس طرح ڈیلی آپ ایک تفعہ ہلا دیں مکس کر دیں تاکہ سارا مسالے وغیرہ اچھی طرح ایبزورب ہو جائیں اس کے اندر لیموں کے اور پھر آئل سرسوں کے آئل کو میں نے پکایا ہے پیاز کٹ کے اس کے اندر ڈال دیں جب وہ اچھا جال جائے جیسے یہ نظر آ رہا ہے تو اس کو پھر نکال دیں تھنڈا کر لیں اور تین دن تین یا چار دن آپ لیموں کو قبر کر کے رکھیں اور ڈیلی ہلا دیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آئل کو گرم کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا اچار خراب نہیں ہوگا اور پھر ایک جار لینا ہے اس کے اندر آپ لیموں ڈال دیں اور جو پانی نکلا ہوا ہوگا مسالے کا وہ آپ نے اس میں شامل نہیں کرنا وائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو چمت سے اٹھا اٹھا کے آپ نے ایک شیشے کا جار یا کسی کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں اس طرح میں نے ایک شیشے کا جار لیا ہے تو اس کے اندر میں یہ ڈال رہی ہوں کوشش کریں کہ پانی نہ بیچ میں جائے اچھی طرح مسالہ بغیرہ بھی نکال لیں بس پانی کو رہنے دینا اور اس کے اندر پھر آئل ڈال دیں آئل اتنا ڈالنا ہے کہ لیمون آپ کے ڈیب ہو جائیں جتنا آئل زیادہ ہوگا اتنا اچار آپ کا اچھا تیار ہوگا اور پھر اس کو تین سے چار دن یا پانچ دن اگر آپ لوگ جتنا ایزی سمجھیں ایک گھنٹہ ایک گھنٹے کے لئے دھوپ میں رکھنا ہے اس کو کور اس کا ڈھکن ہے اس کا ڈھکن اتار کے جار کا یا مرتبان جو کچھ بھی آپ لوگ لے رہے ہیں میں نے تو شیشے کا جار لیا ہے اس کو آپ نے تین سے چار دن ایک ایک گھنٹہ جب سخت دھوپ نکلی ہو اس کو رکھنا ہے تاکہ جو پانی لیموں کا بیچ میں اگر شامل ہو گیا ہے تو وہ خوشک ہو جائے ڈرائی ہو جائے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ